بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہوپسو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹین فزیکس چپرن پر ٹین کا ٹاپک ٹائپس آف ویوز یہ ایک تو ویری امپورٹنٹ لونگ کسٹن ہے جو ہم سے موسٹی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے ایکسپلین دا ٹائپس آف مکینیکل ویوز تو اس میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ویوز تو ہمیں پتا کیا ہوتا ہے جب ہم کسی میڈئیو میں پھول کرتے ہیں تو اس میں جنگریٹ ہوتی بھی پانی میں اگر آپ سٹون پھینکتے ہیں تو اس کو پھول کرتے ہیں اس میں بھی بھی بیوز پھول کرتے ہیں ہوتی ہیں تو ویوز کی جو ہمارے پاس بیسک ٹائپس ہیں وہ دو ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس آجاتی ہیں میکینیکل ویوز اور دوسری کیا آجاتی ہیں ہمارے پاس میکینیکل ویوز اینڈ الیکٹرو مگنیٹک ویوز ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں دیکھو جو ہمارے پاس دو طرح کی ویوز ہیں اینڈ الیکٹرو مگنیٹک ویوزakat جو ہمارے پاس میکینیکل ویوز جرسے کون سی ہوتی ہیں ایسی ویوز جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پربیٹھ کرنے کے لئے ٹریول کرنے کے لئے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں میکینیکل ویوز feito ان کو کیا ہوتی ہے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جبک کی؟ میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی پروپگیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کی دیکھیں کوئی پرسن اگر سپیک کر رہا ہے تو اسے جب وہ بولے گا تو جب وہ ساؤنڈ ویوز کو جنریٹ کرے گا تو ویوز کو پروپگیٹ کرنے کے لیے ہمیں ائر کے پارٹیکلز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ائر ایک میڈیم ہے میڈیم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ سولڈ بھی ہو سکتا ہے لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے گیس بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس جب کوئی سپیک کرتا ہے تو ویوز کو ٹریول کرنے کے لیے ساؤنڈ ویوز کو میڈیم ریکوائر ہوتا ہے اگر ہم اس کو میڈیم کو ائر سے یہاں سے اٹھا دیں سپیس پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اگر ہم اس ائر کو اٹھا دے تو یہ ساؤنڈ ٹریول نہیں کرتا اور یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ ساؤنڈ ٹریول نہیں کرتا تو اس کو آواز سنائی نہیں دیتی جبکہ اس کیس میں دیکھیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز میں دیکھیں تو اس کی اگزیمپل ہے آپ کے پاس دیکھیں لائٹ لائٹ ویوز اب دیکھیں یہ جو سن یہ آپ کا سن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہے ارتھ ہے تو دیکھیں سن اور ارتھ کے درمیان ایمٹی سپیس ہے ویکیوم ہے یہاں پہ دیکھیں نا ہمارے پاس جو سن سے جو ہم تک لائٹ آ رہی ہے سن سے جو لائٹ آ رہی ہے ارتھ تک وہ کیا آ رہی ہے دیکھیں تھرودہ ایمٹی سپیس آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کو کوئی میڈیم ریکوائر نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپگیٹ کرنے کے لیے ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سن سے ہمارے پاس ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں دیکھیں نا سن سے جو ریز آ رہی ہیں وہ ہیٹڈ فارم میں ہوتی ہیں تو ہیٹ بھی جو ٹریول کر رہی ہے وہ بھی کیا ہے ہیٹ ہے یا لائٹ ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں دیکھیں اگر ایک جگہ پہ کسی فورین کنٹری میں میچ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لائیو اس کو ٹیلی گاسٹ کر رہی ہوتے ہیں تو ٹی وی کی ویوز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں سپیس سے ٹریول کرتی آ رہی ہوتی ہیں تو ٹی وی کی جو ویوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ریڈیو ویوز ہیں یہ تمام کیا ہیں ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں یعنی کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب آجاتا ہے ہمارے پاس میکینیکل ویوز کی آگے ٹو سب ٹائپس ہیں یہ ایزا لونگ کو چناتا ہے یہ میکینیکل ویوز ایسی ویوز جن کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کی آگے مزید دو ٹائپس ہوتی ہیں جن میں ہمارے پاس ایک آ جاتی ہے ٹرانسورز ویوز اور دوسری ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے لونگی ٹوڈنر ویوز اب دیکھیں ان کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹرانسورز میں آپ یہ دو لائنز بنا لیں ایک یہ اور ایک یہ یوں اور ان کے درمیان انگل کتنا ہے نائنٹی ڈگری اس میں آپ دو لائنز بنا لیں ان میں انگل کتنا ہے زیرو ڈگری اب یہ تو ہے صرف یاد کرنے کا طریقہ اب دیکھیں ٹرانسورز ریوز ایسی ویوز ہوں گی جن میں پارٹیکل کی موشن ویو کی موشن کے پرپینڈکولر ہوگی اور لونگی ٹوڈنر ویوز ایسی ویوز ہوں گی جن میں پارٹیکل کی موشن ویو کی پرپرو گیشن کے پیرلل ہوگی یعنی کہ Along the path ہوگی یعنی کہ Back & forth ہوگی یا پیرلل ہوگی اب اس کو دیکھتے ہیں کے دیکھیں اس کی اس لینکو کے طور پر اس ٹرانسور مووو کہا ہوں گی ایک آپ کے پاس سلنگی سپرنگ آپ اس کو اوپر نیچے پلک کرے اپر سلنگ کی سپرنگ کیا کرےگا یوں موو کر رہا ہے تو اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں پارٹیکلز کیا کر رہا ہے اپ و اون مووہ کررہے اپ این ڈاؤن دیکھیں پارٹیکلز موہ کر رہے لیکن ویو آگے کی طرف ٹرینیکل کر رہی ہے تو دیکھیں ان میں انگل کتنا بن رہا ہے نائنٹی ڈگری یعنی کہ ویو کی پروپوگیشن اس طرف ہے ویو سلنگ کی سپرنگ آگے کی طرف موو کر رہا ہے لیکن پارٹیکلز اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہے ہیں انگل کتنا بن رہا ہے نائنٹی ڈگری اور ٹرانسورس ویو میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے ہائیسٹ پوائنٹ یہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ویو کا اسے کہتے ہیں کرسٹ اور جو لویسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹرف تو ایک کرسٹ سے لے کے دوسرے کرسٹ تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے یا پھر ایک ٹرف سے دوسرے ٹرف تک کا ڈسٹنس اسے ہم کہتے ہیں ویو لینگت وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ویو لینگت ہوتی ہے اسی طرح ٹرانسورس ویوز کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لونگیٹونل ویوز اس میں میں نے بتایا آپ کو پیرلل ہوتی ہیں پروپاگیشن آف ویو پارٹیکل ویو کے تو پارٹیکلز آف دا ویو اور پروپاگیشن آف دا ویو کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیرلل ہوتے ہیں یعنی کہ الانگ دا ڈریکشن آف پروپاگیشن ہوتی ہیں اس کی اگزیمپل لیں تو اس میں آپ اگر یہی سلنگ کی سپرنگ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کو آپ اگر آپ اس کو بیک ان فورتھ موو کراتے اس میں تو اپنے اپن ڈاؤن موو کرو ہے نا تو اس میں یہ فرض کریں یہ آپ کے پاس ایک سپرنگ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس سپرنگ کو اپ ڈاؤن موو نہیں کروانا سلنگ کی سپرنگ کو بلکہ آپ نے بیک ان فورتھ آگے پیچھے موو کروانا تو بیک ان فورتھ کی وجہ سے ایک تو اس میں کمپریشنز اور ریئر فیکشنز آ جاتے ہیں اب دیکھیں ایک تو اس میں جو ویوز جنریٹ ہو رہی ہیں ان کی ڈریکشن بھی اس طرف ہے اور اسی طرح ہم موو بھی اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو پارٹیکلز کی موشن بھی کیا ہے اس کے ایلونگ ہے تو پارٹیکلز کی موشن اور ویو کی جو موشن ہے جو ویو کی پروپوگیشن ہے اور پارٹیکل کی دیکھیں بیک ان فورتھ ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہرا ہے ہمارے پاس جو ویوز جنریٹ ہو رہی ہے وہ لانگی ٹونل ہے اور اس میں کیا ہے یہ ہمارے پاس وہ لوپس جو کہ ایک وہ ریجن کسی ویو کے وہ ریجن لانگی ٹونل ویو میں وہ ریجن جو کہ ایک دوسرے کے کلوز ہیں ٹھیک ہے کمپریشنز ہوئے ہوئے ہیں جو کلوز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کمپریشنز اور وہ والے ریجن جہاں پہ لوپس کیا ہیں ایک دوسرے کے ڈسٹنس پہ ہیں یعنی کہ اپارٹ فروم ایچ ایدر جن میں ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے ڈسٹنس ہے ان کو ہم کہتے ہیں ریئر فیکشنز ان کو ہم کیا کہتے ہیں ریئر فیکشنز یہ اگین کیا کیا ہے سیرین کے آئیے ہمارے پاس کمپریشنز جیسے ہم نے اس میں دیکھا جیسے ہم نے اس میں دیکھا یہ ہمارے پاس دوسرے نوٹ تک تک کیا ہے وہی ویو لین اجا ہے تو اس میں بھی ایک کمپریشن سے دوسرے کمپریشن تک کیا ہیم یا ریئر فیکشن سے دوسرے ریئر فیکشن تک کیا کرنا د kir Ländern 1957abeth کیا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی بھی بھی تیٹیں of waves and types of mechanical waves and hopes ہو کہ یہ آپ کو بڑا اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی question ہو تو comment box میں لازمی پوچھیں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ